موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چھولے ٹکیا بنائیں ٹکی بنائیں گے بہت مزے کے بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے ایک پاؤ چنے لیے تھی اس کو بھیگو دیئے تھی چھے سے سات گھنٹے کیلئے دو تیز پتے دارچینی کا ٹکڑا تھوڑی سی چھوٹی لائے چھے دو تین لونگیں اور تین کالی مرچیں اور یہ دیکھیں میں نے چائے کا عرخ نکال کے رکھا ہے آپ چاہیں تو اس میں ٹی بیک ایک ڈال دیں مبالتے وقت میرے پاس ٹی بیک نہیں تھا تو میں نے چائے کا عرخ نکال لیا اس وقت اور اس کو ہم تقریباً تیس سے پینتیس منٹ تک دیمی آن میں گلنے کے لیے لگا دیں گے جب تک بہت اچھے طریقے سے گل جائیں چنیں ہمارے تو ہی چارٹ مزی کی بنتی ہے بلکل بھی سخت نہ ہو لیکن بیترین سے گل چکے ہمارے چنیں یہ دیکھیں آپ کتنے بیترین سے بس ہمارے چنیں ہو گئے جتنا ہم یہ گرم مسالہ اس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اوائل اٹ کیا ہے 1 ٹیسپون ادرگ لیسن کا پیسٹ اٹ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد یہ تین میں نے گریم چلیس کی ہے جس کو میں نے برائن کر لیا تو سکوائٹ کر رہی ہوں ہری میٹس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر ایک میڈیم سائز لی آنین ہی تھی اس کو میں نے گرائن کر لی تھی اس کو ایڈ کر لی ہوں اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے مسالہ ہم بہت اچھے سے پھولیں گے بہت مزے گے بنتے ہیں یہ چاڑ اس کو آپ افتار کے اندر کیونکہ ہمارا ربزان اس پیشن چل لائے ہم اس لیے بنا رہے گے اس کو آپ افتار میں ضرور رکھیں اسپیشلی جب آپ کی افتار پارٹی ہو اس میں آپ پلیٹر میں بنا کر رکھیں آپ کوپک مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں جو ٹیمارٹر ہیں میڈیم سائز کے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کی قریب چینیں بوائل کیے تھے وہ میں نے اس میں اٹھ کر پیس لیا تھے باکہ گریوی ہماری طوری اچھی سی بن جائے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالہ فلیم میں نے میڈیم رکھیں حلدی اٹھ کر رہی ہوں دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون پیسی لال میرچ اٹھ کر رہی ہوں نمک خس بیزائے کا خواہف ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالہ اٹھ کیا ہے بہت سا پانی ڈال لیوں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے دیکھیں تیار ہو چکا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ بلکل دردرہ ہو جاتا ہے روے کی طرح بن جاتا ہے جب مسالہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسالہ بن گیا ہے اوائل بھی اس پر دھوڑ دیا اس نے اب ہم اس کے اندر جو چنے ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اس کو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں جتنا بھی گرم مسالہ تھا میں نے نکال دیا تھا اگر کوئی نظر آئے تو اس میں میں نکال دوں گی کیونکہ ہم چاڑ بنا رہے ہیں تو اس لئے اس میں گرم مسالہ اچھا نہیں لگے گا اگر آپ سالن بنا رہے ہیں چنے کا دو تو پھر چل جاتا ہے پھر ہم اس میں اس کو پونیں گے یہ پانی میں نے بچا کے رکھا تھا اسی کا جو میں نے بوائل کرے تھا اس میں اس کو میں اس میں اٹھ کرے دی رہی ہوں اس سے ڈیز کو خود اچھا آتا ہے کیونکہ سارے فلیور اس میں آ جاتے ہیں چنے کے تو اس لئے اس کو ضرور آپ کبھی اس کو ڈسکارڈ نہ کریں اس میں ضرور اس کو اٹھ کر دیا کریں اینڈ میں پھورا سا اس میں پانی ابھی اور اٹھ کروں گی میں پھورا سا گھر ڈال لیں اس کے اندر اس سے ڈیز بہت اچھا لگتا ہے چاڑ کا کھٹے میٹھی تو اسے ہلکی سے اس کے اندر مٹھا سا جاتی ہے تو اس سے بہت ڈیفرنٹ ڈیز آتا ہے اتنا مزے کا بھی اس کو میں دس منٹ کے لئے میں نے دم پہ لگا دیا تھا ابھی ہمارے چنے ہو چکے ہیں آپ اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں چنہ چاڑ اس کے اندر آپ مسالہ ڈال کے اور پیاز وغیرہ ڈال کے اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ایک ڈیش ہو جائے گی چاڑ کی اب ہم چھولے آلوم دکیاں بنا لیں گے دیکھیں میں نے دو آلوم میں نے بڑے سائز کے وائل کر کے رکھیں اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہردنیا ایٹ کر رہی ہوں اس میں دو ہری مچیں بلکم پائن چاپ کر کے میں نے ہلدی پاڑل تھوڑا سا اسی لال مرز ہافٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں چاڑ کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر کھٹائی پاڑل بھی ایٹ کر رہی ہوں اس میں اچھا یہ میں ایک رائس فلاہر ایٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون آپ کے پاس اگر کارن فلور ہو یہ نہیں ہو تو آپ کارن فلاہر بھی ایٹ کر سکتے ہیں رائس فلاہر سے بڑے کرسپی ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کوشش کریں کہ رائس فلاہر ایٹ کریں اس کے اندر اس سے ٹکیہ بہت مزیگی بن جاتی ہے بڑی کرسپی سی بنتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے لیمن نہیں ڈالا تو اس میں کھٹائی پاڑر ایٹ کیا آپ چاہیں تو لیمن بھی سکوئیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے اچھے سے ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں سارا تھوڑا سا میں نے آئل لگا ہے اپنی ہٹیلی پر پانی اس لیے نہیں لگاتے ورنہ آلو جو ہیں وہ تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں پانی سے تو اس لیے ہم آئل لگا کے ہلکا سا ہاتھ پہ اور ہم اس طرح سے اس کے کباب بنا لیں گے دیکھیں آئل ایٹ کریں گے شیلو فرائی کروں گی میں اس کو ڈی فرائی نہیں کروں گی بہت مزی کے بنیں گے بڑے کرسپی سی بنیں گے اس کو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو ایٹلیس 3-4 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں آپ یقین مانے اس کو آپ بنائیے گا اتنی مزے کی یہ چارٹ آپ کو لگے گی کہ آپ کی ست تعریف کریں گے اس پائسز آپ اپنے حساب سے کیجسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ زیادہ کھاتے ہوں تو زیادہ میں نارمل کھا ہم لوگ ہمارے گھر میں نارمل کھاتے ہیں تو میں نارمل ایٹ کرتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے بلکل گولڈن سے کلر آیا ہے اس میں یہ ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو آپ میرے سٹائل سے بنائیے گا بہت زبردست بنیں گے اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے پہلے میں کباب لگا رہی ہوں اس کے اندر اس کے اوپر ہم چولے ڈالیں گے جو ہم نے یہ بنائے تھے ملہ 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 تھوڑی سی اس پر کٹی ہوئی لال میں چاٹ کر رہی ہوں چاٹ کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں نمک ہم اس پر نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ نمک ہم نے ساری چیزوں میں ڈالا ہوا ہے اور بلکل میں نے ٹیسٹ کیا تھا بلکل پرفیکٹ پڑا ہوا ہے پیاز ایٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی دیکھیں تھوڑی سی ٹیمانٹر میں نے کٹ کے رکھیں وہ ایٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر ہری مرچیں ذرا سی ہرہ دھنیا اور یہ باریک والے بلکل سیو ہوتے ہیں وہ ایٹ کر رہی ہوں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے اوپر اور یہ ہری چٹنی میں نے بنا کے رکھی ہے تھوڑی سی وہ لگا رہی ہوں میں اس کے اوپر ہری چٹنی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چاٹ کا میں سمجھنے چاٹ کا ایک حصہ ہے ہری چٹنی لازمی آپ لوگ یوز کیا کریں بہت مزید تھوڑی سی میں اس میں دہی اور ایٹ کرے دے رہی ہوں اوپر یہ دیکھیں ہماری چاٹ بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری چاٹ یقین مانے جتنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں بھی مزیدار لگے گی آپ کو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ وچ کیا کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انسٹاگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی